اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان بھائی کا سوال قرآن سے متعلق تھا حدیث سے متعلق نہیں تھا لیکن میں بتا دوں کہ احدیث مبارکہ میں کسرت سے حضرت امام مہدی کا ذکر بھی موجود ہے اور آپ کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں اور آپ کے آنے کا قرب قیامت وہ نشانیاں بھی موجود ہیں اور آپ کی عمر کیا ہوگی اور آپ کہاں پیدا ہوں گے اور کہاں جائیں گے اور پھر آپ کے ہاتھ پر کون لوگ بیعت کریں گے اور پھر آپ کہاں جائیں گے بڑی تفصیل سے وہ تمام باتیں ذکر ہیں جو تو امام مہدی کے نام پر ایک پوری پلیلسٹ ہے جو موجود ہے دجال کے نام سے بھی ایک پلیلسٹ ہے وہاں پر اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جان تعلق ہے تو قیامت کے نشانیوں میں بھی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں لیکن سوال کی طرف آتے ہیں دیکھیں جی دجال کے آنے سے متعلق سورة الانعام میں آیہ نمبر 158 قرآن کریم میں یہ ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے نہ صرف دجال بلکہ قرب قیامت کی نشانیوں سے متعل اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی یوم یأتی بعض آیات ربک آپ کے رب کی وہ دن جب آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو لا ينفعو نفسا ایمانوہا تو کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہو لم تكن آمنت اس سے پہلے جو ایمان نہ لائے ہو اسے ایمان لانا فائدہ نہ دے گا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اس طرف نشانی ہمیں ایک دی ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا اور اس کی آپ کو دلیل صحیح مسلم سے ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں بھی روایت آتی حدیث 398 اور اسے جامعہ ترمیزی میں بھی روایت کیا گیا حدیث 3072 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لائے ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو تو دو چیزیں آپ نے رکھی ہیں مغرب سے سورج کا نکلنا اس کے بعد تو ایمان کا دروازہ بند ہو گیا ٹھیک ہوگی بات دجال اب لوگ کہیں گے کہ بھئی دجال کے بعد بھی تو مسلمان ہوں گے نا ہاں دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا نا اس کے بعد ایمان لانے والا جو ہے نا ان کی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا ایمان لانے کا مسلمان ہونے کا وہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو جو غیر مسلم ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے دجال کے ساتھ اور جو ایمان والے ہیں وہ دجال کے ساتھ نہیں ہوں گے ایمان والوں میں سے وہ جو کمزور ایمان والے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ دجال کے ساتھ دنیاوی منفعت کے لیے جا کے مل جائیں گے اسی طرح عورتوں کی کثیر تعداد وہ بھی دجال کے ساتھ دنیا کے خواہش کے اندر اس کے ساتھ جا کے مل جائیں دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے تو بعض لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کو بچانے ہی پائیں گے لیکن نئے سرے سے ایمان لانے والے نہیں ہوں گے ہاں جب دجال ختم ہو جائے گا یاجوج ماجوج کا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر وہ جو بچ جائیں گے وہ تو ایمان والے ہی ہوں گے ایمان والے ہی بچیں گے پھر پھر ان میں آگے جا کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایمان زوال پذیر ہوگا تو پھر وہ دابت الارد والا معاملہ جو ہوگا وہ قیامت سے قریب جو آخری نشانی ہوگی کہ پھر وہ جب نشان لگا دے گا دابت الارد جس پر بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے درست دیئے ہیں آپ کو تو اس کے بعد پھر نشان لگانے کے بعد پھر ایمان والے الگ اور ایمان لانے والے الگ پھر ایمان لانے والے ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے ایمان والوں کو اٹھا لے گا صرف زمین پر اشرار الناس شریر تنین لوگ رہ جائیں گے تو قیامت جب قائم ہوگی نا تو اس وقت زمین میں کوئی ایمان والا نہ ہوگا ان لوگوں پر قیامت قائم اچھا تو یہ آیاء مبارک کا جو ہے دلیل ہے اشارہ ہے اس طرف کہ دجال نے آنا ہے اچھا اب آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق کیا قرآن کریم میں کوئی آیاء مبارک کا اس طرف بھی دلیل ہے کے نہیں ہے again you know it's a very legit question and an important question کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں اسی طرف سورت النساء میں جسے آپ کہتے ہیں the woman اس میں آیاء 159 میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تو اللہ فرماتا ہے اور اہلِ کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے مسلمان ہو جائے گا کیا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت ہر اہلِ کتاب تو ایمان نہ لائے تھا مٹھی بھر حواری تھے بس that's it ان حوارین کے علاوہ تو کوئی ایمان ہی نہیں لائے تھا لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب آپ کا نزول ہوگا آسمان دنیا سے نزول فرمائیں گے تو اس کے بعد دجال ان دجالی ٹولہ جتنا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو پیچھے رہ جائیں گے جو دجال کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے اچھا عیسائیت کی تو ویسی جڑک کٹ جانی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کہا یہ تم کیا کرتے پھرتے تھے میرے بعد میں نے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیچا بنا لو میری ماں کو اور میری عبادت شروع کر دو یہ تم نے خود گھڑا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو بات ختم عیسائیت کی تو جڑی کٹ گئی عیسائیت تو پھر وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے اور بج گئے یہود تو یہود میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں لے آئیں اور جو نہ لائیں وہ نہ لائیں سمجھ آئی بات آپ جو دجال کے پیروکار ہو جائیں گے تو وہ تو پھر سارے کے سارے ختم ہی ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بڑی واضح دلیل دی ہے یہاں پر کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو اہل کتاب ایمان لائیں گے اس کے بعد دجال والی بات جو صحیح مسلم والی حدیث میں آپ کہیں گے دجال کے بعد تو پھر ایمان کوئی لانے یہ تب کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور حق ظاہر ہو جائے اس کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے تو پھر اس کے مطالق وہ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر اس کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ انکار کر دے گا تو پھر وہ دجالی ٹولے میں ہی جائے گا کیونکہ اس وقت دنیا میں صرف دو قوتیں ہوں گی سمجھ آئی بات جو اچھائی کی قوت ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آپ سے پہلے امام مہدی نے ان لوگوں کو جمع کیا ہوگا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جمعیت اور بڑھ جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اور اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ دجال کے ساتھ ہوں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ کہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں ایسا معاملہ ہی نہیں ہے یا تم ادھر ہو یا ادھر ہو یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ سمجھ آئی بات تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے بڑی واضح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہیں جن سے اس طرف اشارہ مل اچھا اب آ جائیں آپ کیا قرآن کریم میں امام مہدی کی طرف بھی کوئی اشارہ موجود ہے کے نہیں تو آئیے سورہ القصص کی آیہ نمبر پانچ دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اصْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ تو اللہ عز و جل اس آئے مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ارادہ کیا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اصْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ان ضعیف اور ماتحد بنائے جانے والے انسانوں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہیں زمین کے وارث قرار دے دیں کیا مانا کہ جب ظلم و جبر و زیادتی کے بازار گرم ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک شخص کو ان میں پیدا فرمائے گا جو انہیں جمع کرے گا ظلم کے خلاف اور وہ امام مہدی ہوں جب دنیا میں بین الاقوامی لیول پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب ہر طرف افراد تفریح اور فساد اور شر اور دجل اپنے عروج پر پہنچ جائے گا تو لوگوں کی نجات کے لیے اللہ مہدی کو بھیجے گا جو ان کے لیے اس وقت ہدایت کا سامان کرے اور دیکھیں نجات دہندہ کی خوشخبری تورات میں بھی موجود ہے اور زبور میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے اور اسی طرح اگر آپ غیر آسمانی کتب کا متعلعہ کریں تو آپ کو بدمت کی کتابوں میں ہندومت کی کتابوں میں شنطوزم کی کتابوں میں چینی مذہب کی دیگر کتابوں میں اس میں بھی آپ کو نجات دہندہ کا ذکر مل جائے گا کہ جب آپ کو جب انسانیت ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گی کوئی اور راستہ نہ ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی حق اور باطل میں تقسیم کے لیے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا اور اس شخص کو وہ قبول کریں گے لوگ جو اس وقت اپریسٹ ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان میں سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو زمین کی حاکمیت کو لیں گے تو پھر امام مہدی کے پیچھے پھر دیکھیں نا اسی لیے تو لوگ دجال کو ایکسپٹ کریں گے پہلے یہ سمجھ کے کہ یہ ہے وہ نجات ہیں وہ پہلے ایک بڑے اچھے انسان کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا جب اس کی فالوئنگ سٹرانگ ہو جائے گی تو پھر بائی فورس فالو کروائے گا اور پھر وہ وہ کلیم کرے گا جو وہ کرے گا اور وہ پہلے وہ علوہیت کے کلیم تک پہنچ جائے گا اور پھر جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے پھر ان کے لیے بظاہر دنیا کی آرزی زندگی جنت ہوگی لیکن وہ آخرت میں اپنے لیے تباہی و بربادی کا سامان کر رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ تو اس لیے لوگ آہستہ کیونکہ لوگ نجات دہندہ کا ویٹ کر رہے ہیں اس لیے اس کے پیچھے چلیں گے لیکن جب اس کی حقیقت آیاں ہو جائے گی تو لوگ ایسے جکڑے اور پکڑے جا چکے ہوں گے کہ پھر نکل نہیں پائیں گے یا ان کے نفس اتنے خراب ہو چکے ہوں گے کہ وہ نکلنا ہی نہیں جائیں گے تو بہرحال پھر اس کے بعد ان لوگوں کو امام مہدی جو ہے ان کی تلاش میں لوگ سرگردان ہوں گے کہ بھئی کوئی صحیح مانا میں نجات دہندہ ہونا کوئی حق والا بندہ ہو یہ دجال تو باطل ہے تو اس لیے یہ آپ کو ثبوت ہر جگہ مل جائے گا تو اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں تو اتنی کسرت سے ذکر ہے جیسا کہ میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں ذکر کیا اور دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بڑا واضح کر کے فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے عطا کریں وہ لے لو اور حدیث اس میں داخل ہے حدیث تو علم ہے نا حضور نے عطا کر دیا نا وہ علم ہمیں تو اس کا لینا ہم پر لازم ہے قرآن کی نصے اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ان سے اجتناب کرنا تو وہ بھی حدیث سے ہی پتا چلے گا حدیث میں حضور نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ چیزیں ایسے ہیں ٹھیک ہیں لے لو یہ چیزیں غلط ہیں یہ نہ لو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے حضور نے خبر بھی دی غیب کی بعد میں آنے والے حالات و واقعات کی اور اس غیب پر اللہ نے انہیں متعلق فرمایا تو حدیث مبارکہ میں قیامت تک کے حالات اور اسی طرح جنت جہنم کے معاملات قیامت کے معاملات یہ سارے تو آنے والے معاملات ہیں جو حضور نے اللہ نے جو علم دیا اس میں سے ہمیں بتایا اس لئے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے وَعَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُولِ خدا کے فرمابردار ہو جاؤ اور خدا کے رسول کے فرمابردار ہو جاؤ تو قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ امام مہدی کے زمانے کے متعلق بھی ہمیں اشارہ دیتی ہیں امام مہدی کے آنے کی طرف بھی اشارہ دیتی ہیں تو بہرحال آدیث مبارکہ میں تو کئی قسرت سے معاملات موجود ہیں اس زمین میں تو اس لئے علماء کرام اسے قسرت سے بیان بھی فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں ہر بات تفصیلات موجود نہیں ہیں بعض کی چیزوں کے اشارات موجود ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اجمالاً بیان کر دیا اور اس تفصیل جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے اور بعض چیزوں کو قرآن کریم میں اللہ نے مفصل بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ ٹیل میں بیان کر دیا لیکن ان کی بھی مزید ڈیٹیلز آپ کو حدیث میں مل جاتی ہے تو بارال قرآن اور حدیث دونوں منبعے اور ماخذ علم ہیں ہم دونوں سے استدلال کرتے ہیں اخذ کرتے ہیں لیتے ہیں دونوں ہمارے لئے سورسز ہیں اور پھر اس کے بعد تکمیل دین میں دونوں کی معاونت چاہیے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ قرآنی فرقہ بتاتے ہیں اور حدیث کے انکاری ہو جاتے ہیں یا حدیث میں غلط تعویلات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ دونوں سے لائک شیر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری